اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو این ادر ویلاغ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خریت سے ہوں گے تو آپ سب کو ویلکم ہو گیا ایک نیو ویلاغ میں تو ابھی ہم نے جانا ہے جی تھوڑی سی سیٹنگ وغیرہ کروانی ہے داری کی کیونکہ آپ حالت دیکھ رہے ہیں بلکل نازک صورتحال ہے تو پھر آپ کو ملتے ہیں جی سیٹنگ وغیرہ کر رہا کے ٹھیک ہے اسلام علیکم بڑے دنوں کے بار ملے ہو جار آپ نے میکٹنگ کر رہا نہیں ہے نہیں میرے ابھی بال صحیح ہیں تو جی ابھی میں فائنلی خات وغیرہ کرا کے گھر آگیا ہوں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تو آگے بلک کنٹی تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جو تو ہم نے سبزیاں وغیرہ لگائی ہیں موسم سرما کے لئے تو ان کے لئے ہم نے جگہ بنائی ہے اور ابھی ایک منت ہو گیا تقریبا ان کو لگائے ہوئے تو ابھی میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں تو جی یہ ہم نے جگہ بنائی ہے اور یہ دھنیا وغیرہ لگائی ہے ہم نے اور اس سے آگے یہ لیسن لگا ہوا ہے یہ شلجم وغیرہ مولی اور پالک وغیرہ لگائی ہے تو باقی آپ یہ سینل چیک کریں یہ جنوروں کیلئے چارہ وغیرہ لگا ہے سبز تو ابھی موسم خزاں آگیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درختوں کے پتے وغیرہ گرے پڑے ہیں جو بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اور یہ خوبانی کے درخت ہیں تو ابھی میں جا رہا ہوں آوان کی طرف ہم جاتے ہیں اور گپ شپ لگاتے ہیں اور بائیک بھی ہمارا بہت گندہ ہوا پڑا ہے تو اس کو بھی ہو سکتا ہے واش کروا لیں اور انکہہہ کب بہت آوان خوال پڑا ہے ہم نے اوان کے پاس پہنچتا ہے آوان بھائی نے بہت شوک سے جو ہے نا آوان بھائی نے بیل رکھو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں تو چلیں جی چلو بھائی آج ہے تو جی ابھی ہم ادھر پہنچ گئے ہیں اور یہ بیل رکھو ہے آوان نے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مارتا تو نہیں ہے آوان مارتا نہیں ہے بھائی دیکھ تو بہت خطرے سے رہا تو یہ جی ہے یہ دنبا رکھو ہے آوان نے اور یہ آوان اپنے بیل سے پیار کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بیل ہے اور یہ بکرییں بھی رکھی ہوئی ہیں آوان نے یہ پتہ نہیں کون سی نسل ہے کون سی نسل ہے آوان بھائی راجنپور نسل ہے یہ بہت پیاری لگ رہی ہیں دیکھیں آپ اور گائے وغیرہ ہے یہ ایک ڈاگ رکھو ہے تو جی ابھی میں گھر پہنچ گیا ہوں اور بائیک بھی ہم نے واش نہیں کرائی تھی کیونکہ وہاں رش بہت تھا اور ہمیں ٹائم بھی نہیں لگا اتنا ابھی ہم ان مرگیاں کو بھی نکال دیتے ہیں شام کا ٹائم ہے تو یہ بچاری گاس وغیرہ کھا لیں گی وہ دو مرگے جو ہیں وہ بند ٹھیک ہیں کیونکہ یہ دو مرگے جو ہیں اور یہ بڑا جو ہے یہ لڑائی کرتے ہیں تو اس لیے وہ باندھی ٹھیک ہے تو یار ایک چینل کے ساتھ ہمارے پرابلم بھی ہو گیا کیونکہ ہمارے جو سبسکرائبر ہیں وہ سٹل ایک جگہ پہ رک گئے ہیں تو اگر ابھی تک آپ نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں گاڑ کے رکھ دیں سبسکرائب کی بٹن کو ابھی میں ادھر ہی اس ویڈیو کا اینڈ کرتا ہوں اور ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویلاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ